بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ملک کا جنڈا قومی ثقافت اور تریخ ظاہر کرتا ہے وہ محض کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوتا بلکہ اس سے دنیا والوں کو پیغام بھی دیا جاتا ہے اکثر افراد مختلف ممالک کے جنڈوں کی پہچاند تو رکھتے ہیں لیکن ان میں پشیدہ رازوں سے ناواقف ہوتے ہیں میں ہوں بلال مغل آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ کی جستجو آج ہم دنیا کے چند اہم ممالک کے جنڈوں اور ان میں چھپے پیغامات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے نمبر ایک انگلینڈ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا اس طریقی مملکت کا جنڈا تین رنگوں پر مشتمل ہے دراصل تین ریاستوں کے جنڈے ملانے سے اس کی مجودہ شکل سامنے آئی جنڈے پر کراس سینٹ چارج کو ظاہر کرتا ہے جو انگلینڈ کی سلطنت کا مالک تھا سفید پٹیاں سکارٹ لینڈ کے سینٹ انڈریو اور سرخ پٹیاں آئر لینڈ کے سینٹ پیٹرک کو ظاہر کرتی ہیں انگلینڈ کے جنڈے کو جونین جیک کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ تین ریاستوں کا مجموعہ ہے نمبر دو امریکہ امریکی جنڈہ سرخ اور سفید پٹیوں پر مشتمل ہے ان پٹیوں کی مجودہ تعداد تیرہ ہیں اس کے بائیں جانب بلائی کونے کے نیلے حیثے میں تارے نظر آتے ہیں ان تاروں کی مجموعی تعداد پچاس ہے تاروں کی یہ تعداد امریکہ کی پچاس ریاستوں کی نشاندہی کرتی ہے تیرہ سرخ اور سفید پٹیاں امریکہ کی ان کلونیوں کی علامت ہے جن کو ازاد کرایا گیا تھا نمبر تین میکسیکو بریعظم شمالی امریکہ کے ملک میکسیکو کا پرچم سرخ اور سفید اور سبز رنگ کی تین پٹیوں پر مشتمل ہے یہ رنگ سپین سے میکسیکو کی ازادی کو ظاہر کرتے ہیں درمیانی پٹی پر ایک شکرے کو دکھایا گیا ہے جو کیکس کے پودے پر بیٹھا ہے اور اس نے ایک سام کو دبوچ رکھا ہے یہ نشان میکسیکو کا قومی نشان بھی ہے یہ پرچم ستمبر انیس سو اٹھارٹ عیسوی سے ملک میں رائج ہے نمبر چار برازیل برازیل کا پرچم دنیا کا مشکل ترین پرچم سمجھا جاتا ہے سبز رنگ جو گنے جنگلات کو ظاہر کرتا ہے سبز رنگ کے اندر زردی مائل ہیرے کی شکل کا ایک کتا ہے جو سونے اور دوسری مدنیات کو ظاہر کرتا ہے جس کے اندر ایک نیلی گیند بنی ہے اس گیند کے اندر ہرے رنگ سے پرتگیزی زبان میں ایک لفظ لکھا ہے جس کا مطلب نظم و ضبط اور ترقی نیلی گیند میں مجود ستائیس ستارے برازیل کی ستائیس ریاستوں کی نمائندہ ہیں اور انہی بکھرے ہوئے ستائیس ستاروں کی مخصوص جگہ مجودگی اس کو ایک پچیدہ جنڈا بناتی ہے یہ جنڈا اٹھارہ سو انانوے عیسوی سے رائج ہے نمبر پانچ کمبوڈیا افغانستان کے علاوہ کمبوڈیا وہ واحد ملک ہے جس کے پرچم پر ایک امارت بنی ہے نیلی پٹیوں کے بیٹ میں سفید رنگ سے بنا یہ محل مشہور زمانہ قدیم انگور وارڈ کا مندر ہے یہ مندر ملک کی ثقافت ورثے انصاف اور سالمیت کو ظاہر کرتا ہے یہ پرچم انیس سو ترانوے عیسوی میں بنایا گیا تھا نمبر چھے موز مبیق جنوب مشقی افریقہ میں واقع ملک موز مبیق کے جنڈے میں ہرے کالے اور پیلے رنگ کی تین پٹیاں ہیں بائیں جانب سرخ تکون میں ایک پیلا ستارہ جگمگار رہا ہے جو مارکسیزم کو ظاہر کرتا ہے ستارے کے اندر ایک سفید کھلی کتاب بنی ہے جو ملک میں تعلیم کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے کتاب کے اوپر ایک کلاشن کوف اور درانتی بنی ہے کلاشن کوف اپنے ملک کے دفعہ جبکہ درانتی یا سنگین ذرات کی اکاسی کرتی ہے یہ اب دنیا کا واحد ملک ہے جس کے جنڈے پر ایک جدید جنگی ہتھیار بنا ہے نمبر ساتھ سیری لنکا اس جزیرہ ملک کا جنڈہ شیر والا جنڈہ بھی کہلاتا ہے جنڈے میں زرد رنگ مذہب کو ظاہر کرتا ہے جو بد مذہب ہے نرنجی رنگ ہندووں جبکہ سبز رنگ مسلمانوں کی عبادی کو ظاہر کرتا ہے محرون رنگ سنہالی قوم کی نمائنگی کرتا ہے پنجے میں تلوار لیے شیر قوم کی بہادری کی علامت ہے جنڈے میں چار چھوٹے پتے محبت خوشی رحم سکون کی علامت ہیں غور سے دیکھا جائے تو شیر کی دم پر آٹھ بال نظر آتے ہیں یہ بد مت کی آٹھ خصوصیات کو ایان کرتے ہیں جن میں تلوار پانی آگ ہوا اور زمین شامل ہیں انہی خصوصیات کی بدولت زمین وجود میں آئی شیر کی اونچی ناک ذہانت کو ظاہر کرتی ہے شیر کی داڑی کی بھی اپنی پہچان ہے جو الفاظ کی فساد ظاہر کرتی ہے نمبر آٹھ کینیڈا اس ملک کا جنڈا میپل لیف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سرخ رنگ جنگ عظیم دوم کے دوران قربانیاں دینے والوں کو ظاہر کرتا ہے سفید رنگ امن سے مشابہ ہے بیچ میں پتہ ہے جس کی گیارہ نوکے ہیں میپل پتہ کینیڈا کی ثقافتی علامت ہے یہ کینیڈا کی فوجیوں کے بیچز پر بھی لگا ہوتا ہے نمبر نو بھٹان بھٹان کے پرچم پر مخصوص رنگوں کی امیزش ہے اور ان کو بیچ سے کاتا ایک مسکراتا ہوا سٹائلش ڈریگن مجود ہے یہ دنیا کی قدیم بدھ سلطنت ہے جو ہر سو میں سے ایک شخص مونک یعنی بدھ بچھو پرچم میں مجود نرنجی رنگ بدھ مذہب کی روحانی ثقافت جبکہ پیلا رنگ عوامی ثقافت کو ظاہر کرتا ہے بیچ میں سفید رنگ کے ٹھنڈر ڈریگن نے جواہر پکڑ رکھے ہیں جو جواہر بھٹان کی ترقی کی علامت ہے ڈریگن کا مسکراتا چہرہ بھٹان کے دفاع کی علامت ہے ٹھنڈر ڈریگن کی سرزمین کا یہ جنڈا انیس سو انتر ایسوی سے چلا آ رہا ہے نمبر دس بھارت پڑوسی ملک بھارت کا جنڈا تین رنگوں پر مشتمل ہے نرنجی، سفید اور سبز بیچ میں ایک گول پھئیہ سا بنا ہوا ہے جسے اشوق چکرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس اشوق چکرہ میں چوبیس ڈنڈے لگے ہیں نرنجی رنگ جرت اور مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے سفید رنگ اور اشوق چکرہ امن اور سچائی کی علامت ہے جبکہ سبز رنگ ترقی اور خوشحالی دکھاتا ہے نمبر یارہ ایران ہمارے پڑوسی ملک کا جنڈا تین رنگوں سب، سفید اور سرخ پر مشتمل ہے سبز رنگ اسلامی رنگ ہے جسے ترقی سے بھی تبیر کیا جاتا ہے سفید کو امن سے تشبیح دی جاتی ہے اور سرخ خوصلہ اور شہادت کی علامت ہے بیچ میں نشان اسلام کے پانچ ستون ظاہر کرتا ہے جن پر ہمارے دین کی امارت کھڑی ہے یعنی کلمہ، نماز، روزہ، زکاة اور حج درمیان والی سفید پٹی کے اوپر اور نچلے حصے پر اللہ اکبر لکھا گیا ہے ایرانی جنڈے میں اللہ اکبر بائیس مرتبہ لکھا ہے سفید پٹی کے بلائی حصے پر بائیس مرتبہ اور نچلے حصے پر بھی گیارہ مرتبہ یہ مقدس کلمہ درج ہے نمبر بارہ بھنگلہ دیش اس ملک کا جنڈہ سبز رنگ کا ہے اس کے درمیان میں سرخ گول دائرہ ہے سبز رنگ ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے گول سرخ دائرہ سورج کو ظاہر کرتا ہے یعنی بنگالی عوام ہمیشہ روشنی میں رہے یہ سرخ سورج ان لوگوں کی قربانی کو بھی ظاہر کرتا ہے جنہوں نے ازادی کے لیے خون بہایا تھا نمبر تیرہ کازکستان اسلامی دنیا میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے ملک کازکستان کے پرچم میں نیلا رنگ نمائی ہے یہ سمندر ثقافت اور ترق نسل کو ظاہر کرتا ہے اس پرچم کے درمیان میں ایک سنہر شکرے کے اوپر سورج جگمگا رہا ہے جس میں سے بتیس کرنے پھوٹ رہی ہیں جنڈے کے بائیں جانب سنہرے رنگ کا ایک ثقافتی نشان بنا ہے جس کو شکار معز کہا جاتا ہے سورج زندگی اور طاقت جبکہ شکرہ ازادی کی علامت ہے اور صدیوں سے یہ تمام کازک کبائر کے جنڈوں پر مجود ہے کازکستان کا مجودہ جنڈا جون انیس سو چرانوے عیسوی سے چلا آ رہا ہے نمبر چودہ سعودی عرب ملک سعودی عرب کا کلمہ تحید والا جنڈا ہر مسلمان کے لئے باعث عزت و تقریم ہے وہ کبھی اور کسی بھی حالت میں سر نگو نہیں ہوتا کیونکہ جنڈا عظیم و شان کلمے پر مشتمل ہے سعودی جنڈے کا رنگ سبز ہے یہ اسلام پسندیدہ رنگ ہے تلوار سعودی فوجی طاقت کو ظاہر کرتی ہے سعودی عرب کا جنڈا اس کی اسلام سے محبت کا برپور اکاسی کرتا ہے نمبر پندرہ پاکستان پاکستان کا جنڈا دنیا کے خوبصورت ترین جنڈوں میں شمار ہوتا ہے سبز حلالی پرچم ہر پاکستانی کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے پاکستانی جنڈا جسے قومی پرچم اور سبز حلالی پرچم بھی کہا جاتا ہے زیادہ تر سبز رنگ پر مشتمل ہے جو ترقی خوشحالی اور مسلمانوں کی اکثریت ظاہر کرتا ہے سفید رنگ امن اور اقلیتوں کی علامت ہے چاند ترقی کی علامت ہے جس طرح حلال بڑھتے بڑھتے چودویں کا چاند بن جاتا ہے اسی طرح پاکستان ترقی کرتے کرتے انشاءاللہ دنیا پر چھا جائے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہارانے والی ویڈیو بروقت مل سکے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں اور ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں